لنگانہ کی سرزمین پر جو ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ جو غلط کام کیا گیا اور چار لوگوں کو پکڑ کے جب جیل میں ڈالا گیا تو پولیس پوچھتاچ کے بہانے نکالتی ہے اور موقع باردات بجا ریپ ہوا وہی پڑھ لے جا کر چاروں لڑکوں کا انکاؤنٹر کر دیتی ہے آج چیز کی ضرورت پڑھ رہی ہے میرے بھائیوں زینہ کر لڑکے کو سب کی آنکھوں کے سامنے سماج کے اندر چوراہیں پرلا کر کھڑا کر کے زینہ کر لڑکے کو سب کی آنکھوں کے سامنے بلکہ دوڑا دوڑا کر میدان میں پتھروں سے ہلاک کر دیا جائے گا مار ڈالا جائے گا اس وقت تک پتھر برسائے جائیں گے جب تک کہ اس کی روح اس کی قفصے انصوری سے پرواز نہیں کر جاتی ہے آپ کون ہوتے کسی کی عزت کو بدنام کرنے والے آپ کون ہوتے کسی کی عزت سے کھلوار کرنے والے آپ کون ہوتے کسی کی عزت کو اس کے سر سے اتار کر زمین پر روننے والے آپ کو یہاں قلعہ نے نہیں دیا آج کے اس دور میں انسانیت کے موضوع پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے اسلام میں دنکے کی چوڑ پر کہتا ہوں انسانیت کا سب سے بڑا درس اور انسانیت کا سب سے بڑا پاٹ اگر کسی نے پڑھایا ہے تو وہ اسلام ہے ایسی انسانیت آپ کو کہیں نہیں ملے گی آئیے پہلے قرآن کی ایک دو آیتیں پڑھتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ انسانیت کہاں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرْ وَرَزَقْنَاهُمْ بِنَا تَيِّبَاتْ وَفَضْتَلْنَاهُمْ عَلَى كَسِيرًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْزِيلًا قرآن کی اس آیت پر گوھر کیجئے یہاں مسلمان اور ہندو کا نام نہیں لیا جا رہا ہے اللہ کہتا ہے ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو عزت دی ہے وَقَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ میں نے آدم کے سارے بیٹوں کو آدم کی ساری اولاد کو ہم نے مکرم بنایا ہے ہر ایک کو عزت دی ہے ہندو بھی با عزت ہے مسلمان بھی با عزت ہے سخ بھی با عزت ہے جینی بھی با عزت ہے دنیا میں جتنے مذہب ہیں سب آدم کی اولاد جو بھی مذہب ہے کہ ماننے والے آدم کی اولاد ہیں اللہ کہتا ہے ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے معزز بنایا ہے با عزت بنایا ہے اور آدم کے ہر بیٹے کو ہم نے ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو خوشکی اور تری میں خوشکی اور سمندر میں ہم نے ان کو سواری دیئے ہم نے ان کو سواری یعنی ہم نے ان کو سوار کیا اٹھایا ہے آپ دیکھ لیجئے اگر ایک ہندو کو عزت ہے تو ایک مسلمان کو بھی عزت ملی ہوئی ہے سمندر میں ناؤ یا پانی کے جہازوں میں اگر سفر کرتے ہیں تو آدم کا ہر بیٹا کرتا ہے پانی پر کسی کی ملکیت نہیں ہے وہ ہندو بھی اس پہ چلتا ہے مسلمان بھی چلتا ہے سکھ بھی چلتا ہے عیسائی بھی چلتا ہے اسی کو اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں پانی میں بھی اور خوشکی میں بھی زمین پر بھی یہ سواریاں ہم نے سب کو دیئے ہیں کسی ایک کو اس کا مالک نہیں بنایا ہے اللہ نے ہوا بنائی ہے یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہندو مسلمان سے کور عیسائی سب کے لیے ہے آپ اللہ نے پانی برسایا ہے ہندو اور مسلمان سے کور عیسائی سب کے لیے ہے اللہ نے سورج کی روشنی دیئے ہندو اور مسلمان سے کور عیسائی سب کے لیے ہے فرمایا جب ہم نے اپنی ان چیزوں میں بھید بھاؤ نہیں کیا ہے تو تم بھید بھاؤ کیسے کر سکتے ہو اگر تمہارا کوئی پڑوسی غیر مسلم ہے اگر تمہارا کوئی پڑوسی ہندو ہے یا تمہارا پڑوسی عیسائی ہے یا تمہارا پڑوسی سکھ ہے یا جینی ہے اور تم پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سو جاتے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے اللہ کی قسم پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے باوجود تم مومن نہیں ہو فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھالے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں لگائی جا رہی ہے یہ انسانیت بھرا درس اگر دنیا کی کسی مذہب کے اندر ہے تو وہ اسلام دیتا ہے ہر مذہب دیتا ہے کسی نہ کسی شکل میں میرے پیارے ساتھیوں ہم آج ہندووں کو مسلمانوں سے اور مسلمانوں کو ہندووں سے لڑانے کی کوشش کر کے ہم اس خون کی لاشوں پر کرسیاں جمانے کی کوشش کرتے ہیں اور کرسیوں پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کہتا ہے ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو عزت دی ہے ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو خوشکی اتری میں پانی میں اور زمین میں سواری دی ہے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَا تَيِّبَاتِ آسمان سے بارش برسا کر کھیتوں میں جو آن آج پیدا کیا ہے پاکیزا رسک ہوتا رہا ہے وہ بھی میں نے سب کو دیا ہے وہ ہندووں کو بھی دیا مسلمانوں کو بھی سکھوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی ہندووں کے کھیتوں میں بھی آن آج پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کے کھیتوں میں بھی سکھوں کے کھیتوں میں بھی اور عیسائی کے کھیتوں میں بھی ہم نے کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا ہے لہٰذا تو میں بھی کسی کو بھید بھاؤ کی نظر سے نہیں دیکھنا ہے وَحَمَلْنَا هُمْ بِالْبَرِّ وَالْبَحَرْ وَرَزَقْنَا هُمْ مِنَا تَيِّبَاتْ وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَىٰ کَثِیرٍ مِّمَّن خَلَقْنَا تَفْزِيلًا اور ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو ہم نے آدم کی اولاد کو بہت سی مخلوق کی اوپر فضیلت دیئے بہت سی مخلوق کو یہ مقام حاصل نہیں ہے جو ہم نے انسان کو دیا ہے مسلمان کو نہیں انسان کو دیا ہے یعنی انسان میں ہندو اور مسلمان سب شامل ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے قرآن یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہر آدم کا بیٹا باعزت ہے آپ کسی کو بھی زلیل کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں اللہ کہہ رہا ہم نے سب کو معزز بنایا سب کو محترم بنایا سب کو ہم نے عزت دی ہے آئیے دوسری آیت سناتے ہیں آپ کو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کی انسانیت کو ایک خاندان سے جوڑ دیا ہے کہ تم ایک خاندان ہو جب خاندان ایک ہے تو سب رشتے دار ہوئے یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَا اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَا ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے ایک پرش اور ایک استری سے جنمہ ہے ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے تم ایک ہی پرم پتہ کی سنتان ہو تم ایک ہی ماتا کے بیٹے ہو تمہارا باپ ایک ہے تمہاری ماں ایک ہے جب ساری دنیا کے انسانوں کا باپ ایک ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کی ماں ایک ہے تو ساری دنیا کے انسان آپس میں کون ہوئے کلیر ہے بھائی بھائی یہ چھوٹے موٹے رشتے تو ہمیں بھی بنانا آتے ہیں جب باپ ایک ہو ماں ایک ہو تو سب بھائی بھائی ہوئے ہم اس میں فس جاتے ہیں بیوی کی بہن کو کیا کہا ہے ابھی تو بہت مشہور ہوگیا سالی لیکن بیوی اپنے پتی کی بہن کو کیا بولے کہ وہیں ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں بیس بائیس پچیس سالوں سے باہر ہیں رشتے داری کبھی سوچی نہیں کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہے ہم بھی کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کبھی نکلتا ہی نہیں میرے موزہ کی فلا نند ہے فلا یہ سوچتا ہوں کہ غلط نہ ہو جائے میرے موزہ غلط نہ نکل جائے کبھی کبھی کچھ مسئلے پوچھتے آتی ہیں عورتیں تو پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب بھی بتائیے میری نند کا یہ مسئلہ تو میں پوچھتا ہوں یہ نند کیا ہوتی ہے کونسی بھلا ہے تو پوچھنا پڑتا ہے کبھی کبھی تو ہم لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں لیکن یہ مسئلہ تو بہت کلیر ہے یا یوہناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمِن ذَكْرِوْا اُنسَا ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے تمہارا باپ ایک ہے تمہاری ماں ایک ہے تم ایک ہی پرمپتہ کی سنتانو ایک ہی ماں کے بیٹے ہو تمہارا ایک ہی باپ ہے آدم تمہاری ایک ہی ماں حفوہ اسی کو تم پراشور اسی کو تم کہلو کہ تمہارا ایک ہی باپ ہے آشو اور ایک ہی ماں ہے ہوتی یشت روپا تم ایک ہی پاپ آشو کے آدم کے بیٹے ہو تم ایک ہی ماں حفوہ یشت روپا کی اولاد ہو تم سب کی ماں ایک تم سب کا باپ ایک ہم نے قبیلِ پرادریان ذاتیں بنائی ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا نہیں بنائی تم خان ہو پتھان ہو ترک ہو انساری ہو تیلی ہو راجپوت ہو یہ بنائی ہے اللہ نے یہ نہیں کہا یہ شیر شاہبادی ہے یہ سورجہ پوری ہے ہم نے بنایا ہے یہ سب کچھ انکار نہیں ہے لیکن یاد رکھنا کوئی خان انساری سے اونچا نہیں ہے کوئی انساری ترک سے اونچا نہیں ہے کوئی ترک کسی تیلی سے اونچا نہیں ہے اللہ کہتا کہ کوئی کسی سے اونچا نہیں ہے سب برابر ہیں ہم نے قبیلے اور برادریاں اور ذاتیں اس لیے بنائی ہی تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچان لو اب جرجیس نام کے تین چار پیدا ہو جائیں پولیس جرجیس کو پکڑنے آ رہی ہے اے جرجیس کو دیکھا کون جرجیس ہمارے گاؤں میں تو چھے جرجیس ہیں اب برادری اچھا وہ خان اچھا وہ انساری اچھا وہ تیلی ہاں ہاں اس کی بلدیت یہ یہ پہچان اس لیے ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور برادریوں میں پانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان کی جا سکے تاکہ تمہیں پہچاننے میں آسانی ہو اونچا اور نیچا نہیں بڑے اور چھوٹے کوئی نہیں ہو سب برابر ہو بڑا تو بس ایک ہی ہے اللہ کی نظر میں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ سب سے بڑا ہے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا آپ کو معلوم ہوگا خولہ بنت سالبہ جن کے پتی نے جن کے شوہر نے بڑھاپے میں اپنی بیوی سے خولہ بنت سالبہ سے زیادہ کر لیا تھا زیادہ کہتے ہیں عربی میں ان کو اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا تھا اور گسے میں کہہ دیا چل تو آسے میری اممہ انتِ علیہ کا زہرِ امی آسے تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی نہیں چھویں گے تو یہ میرے قریب نہیں آنا تو عرب کے اندر یہ دستور تھا جب کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام تو وہ حرام ہو جاتی تھی اب شوہر اپنی بیوی سے مل نہیں سکتا تھا بلکہ شوہر کی اوپر پتی کی اوپر ضروری ہو جاتا تھا کہ وہ اس کی اب خدمت کرے ماں کی طرح اس کی سیوہ کرے اب وہ اس سے مل نہیں سکتا تھا غصے میں کہہ تو دیا لیکن غصہ جب تھنڈا ہوا تو بہت پچھتائے لیکن اب ہوتا کیا ہے جب سارے راستے بند تو عوث ابن سامت نے کہا آئے خولہ تم اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو میرے لئے کوئی راستہ نکالو تو خولہ بنت سال جب اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہیں تو اللہ کے نبی نے بھی پوری بات سننے کے بعد فرمایا خولہ میرے پاس بھی تمہارے لئے کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے شوہر نے تمہیں اپنے اوپر حرام کر لیا تم ان سے دور رہو کہا اللہ کے نبی اگر آپ ہمارے لئے راستہ نہیں نکالیں گے تو کون نکالے گا آپ نے کہا آئے اللہ کی بندی میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اب تم اپنے شوہر اپنے پتی پر حرام ہو چکی ہو اب تم ان کے قریب نہیں جا سکتی ہو جاؤ کوئی راستہ نہیں ہے مایوس ہو گئی پریشان ہو گئی سوچنے لگی کہ جب نبی کے پاس راستہ نہیں نکلا تو کہاں راستہ نکلے گا چلی وہ اللہ کے نبی نے دروازہ بند کر دیا مسجد نبی سے نکلتی ہے اللہ کے نبی کے حجرے سے نکلتی ہے مسجد نبی کے دروازے کو دیکھتی ہے حجرہ اور مسجد قریب قریب مسجد نبی کے دروازے کو دیکھتی ہے مسجد میں گھس جاتی ہے وضو بناتی ہے اور دو رقات نفل نماز پڑھتی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتی ہے الہ العالمین میرے پتی نے مجھے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے محمد تو رسول اللہ کے پاس بھی راستہ نہیں ہے میرے چھوٹے چھوٹی بچے ہیں جہاں تک پیار اور محبت کی بات ہے وہ تو میں بچوں گھتے دوں گی لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو میں بھوڑی ہو چکی ہوں اپنے بچوں کی نہیں نبا پاؤں گی آئے اللہ اس موقع پر مجھے میرے پتی کی سخت ضرورت ہے اور میرے پتی کو میری سخت کالے گا وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہی ہے گل گڑا رہی ہے ابھی دعا مانگ کر ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا ہے ابھی دعا مانگ کر اس نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا ہے ادھر اللہ نے فرمایا آئے جبریل اگر اس بندی کے لیے ہم راستہ نہیں نکالیں گے تو کہاں جائے گی اس نے محمد کی چوکھٹ پر نہیں بلکہ میری چوکھٹ پر سوال کیا ہے اس نے محمد رسول اللہ کے پاس چاکر بھی راستہ نہ پایا تو اس نے ہماری گھر میں ہماری مسجد میں آ کر اس نے سجدے میں سر رکھ دیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے اے جبریل جاؤ کرے اور اگر حرام کر لے تو اس کی اوپر کفارہ ایک جرمانہ آیت کر دو کی جرمانہ لگا دو اور وہ جرمانہ آدھا کر کے اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے جبریل امین آتے ہیں وحی لے کر اب اس عورت نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا ادھر جبریل اللہ کے نبی پا کے پاس قرآن کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں قد سمی اللہ قول اللہ تجا دلو کفی زوجہ وطش تکی اللہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے پتی کے بارے میں وطش تکی اللہ اور وہ اللہ سے بھی فریاد کر اور اس ایک عورت کی وجہ سے اللہ نے دنیا کی ساری عورتوں کے لیے راستہ آسان کر دیا ہے ساری عورتوں کے لیے راستہ بنا دیا ہے آئے محمد صلی اللہ صلی اللہ یہ جرمانہ آیت کر دو ان لوگوں پر جو لوگ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کر لیتے ہیں وہ اپنی بیوی بنانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں اس زمانے میں غلام چلتے تھے آج تو چلتے نہیں غلام آزاد کریں ایک غلام آزاد کر کے اب اپنی بیوی کو بیوی بنا سکتے جس کو ماں کی طرح حرام کر لیا اس کو اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ساٹھ روزے رکھیں بطور سزا کے یہ روزے کنٹینیو رکھنا پڑیں گے سزا والے روزے کنٹینیو کیونکہ سزا میں مزہ تبی ہے جب سزا کا احساس ہو کنٹینیو سزا شہرائین متطابعین کنٹینیو ریگولر پشپن روزے آپ نے رکھ لیے 55 روزے رکھ لیے چلو ایک روزے چھوڑ دیتے تھوڑا سستا لیں پھر پانچ بات میں پورے کر لیں آپ نے جان بوچھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا چلو ایک دن سستا کے پانچ اور بات میں رکھ لیں گے تو آپ نے جہاں ایک چھوڑا جان بوچھ کر وہ ایک روزے کا چھوڑ نہ آپ کے 55 روزوں کو بیکار کر دے گا اب آپ پھر سے ایک سے لے کر ساتھ تک رکھ ہاں عزر یا بیماری کی وجہ سے اگر آپ چھوڑ رہے بخار آ گیا یا کوئی بیماری ہے اور جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا ضروری ہو گیا ہو تو ایسی کنڈیشن میں عزر اور مجبوری کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑیں گے تو پھر آپ کا روزہ وہ 55 روزے آپ کے بیکار نہیں ہوں گے بلکہ اس بیماری کے ختم ہوتے ہی اس عزر کے ختم ہوتے ہی چھوٹے ہوئے روزے بعد میں پورے کر لیں عزر اور بیماری کی بات الگ لیکن بلا عزر کے اگر آپ نے ایک چھوڑ دیا تو جتنے رکھے تھے وہ سب بیکار پھر سے آپ ایک سے شروع ہوگا بلکل ٹی بی کا کورس ہے نو مہینے دو کھانا ہے دو کھا 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 گئے آٹھ مہینے کھائی ایک مہینہ چھوڑ دی کو بھی کھانا کھلانے کی ساٹھ روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ہو ساٹھ مسکینوں کو اب ساٹھ مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا چاہے ایک ہی بار ساٹھ کو بلا کر کھلا دو یا دس دس کر کے چھے مرتبہ میں کھلا دو آج دس کو کھلا دو کل دس کو کھلا دو پرسوں دس 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 کر کے چھے دن میں کھلا دو پانچ پانچ کر کے بارہ دن میں کھلا دو ایک ایک کر کے دو مہینے میں کھلا دو ساٹھ دن لیکن جب تک ساٹھ مسکین پورے نہیں ہو جائیں گے تب تک آپ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے مسئلہ یاد رکھئے یہ مسئلے ہیں جن کو ہم مسالہ سمجھ کے کھائے ہو بیڑھے ہیں یہ مسئلے ہیں اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے اپنی بیوی کو جلدی بیوی بنانا ہے جلدی چاہتے ہو کہ ہماری بیوی ہماری ہو جائے تو ساٹھوں کو ایک دن پھلا کے کھلا دو چلو ایک ہی دن بلاؤ ساٹھ مسکینوں کو اور دونوں ٹائم کھانا نہیں کھلانا صرف ایک ٹائم کھانا کھلانا ہے پیٹ بھر کے ساٹھ مسکینوں کو کھلا دیجئے آپ کا کفار آدھا ہوگی اب آپ اپنی بیوی بنائیے لیکن اس ایک عورت کی گفتگو اس ایک عورت خولہ بنت سالمہ کی دعا کو اللہ نے سنا یہ اللہ سے ڈرنے والی عورت تھی جس نے مسجد نبی کا دروازہ دیکھا اور نبی کے دروازے سے جب نکل آئی اور اللہ کی نبی نے جب کہا تھا خولہ میرے پاس بھی تیرے لئے کوئی راستہ نہیں ہے جا میں تیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا تو اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہے تب وہ نبی کے دروازے سے نگلی لیکن مسجد نبی کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ دیکھ کر مسکراتی ہے مسجد نبی کا اور پھر محمد کی چوکھٹ کو دیکھ کر کہتی ہے آئے محمد تیری چوکھٹ بند ہوئی تو کیا ہوا تیرا دروازہ بند ہوا تو کیا ہوا تیرے رب کا دروازہ تو کھلا ہے یہ جرنے والی عورت تھی اور جانتے ہو کاشٹ مت پوچھو قوم مت پوچھو برادری مت پوچھو اتنی عزت اس عورت کو ملی تھی کہ اللہ کہ نبی صلی اللہ سلم اس دنیا میں نہیں ہے حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر سفر جا رہے ہے حضرت عمر فاروق گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں اور خولہ بنت سالبہ لاتھی ٹیک کر زمین پر چل رہی ہے کمر جھوٹ چکی ہے حضرت خولہ نے عمر فاروق کو لاتھی کے اشارے سے حکم دیا رک حضرت عمر نے گھوڑا بہی روک دیا اس نے اشارہ کیا ہاتھ سے ادھر آ حضرت عمر گھوڑے سے اترے اور خولہ بنت سالبہ کے پاس گئے پوچھا کیا بات ہے تصور کیجئے وہ خولہ بنت بنت سالبہ جو لاتھی پیک کر زمین پر چل رہی ہے حضرت عمر کو للکارتی ہے عمر کو گھوڑے سے اتر کر خولہ بنت سالبہ کے پاس آنا پڑتا ہے اور عمر بھی وہ عمر جو ایک میل نہیں دو بیل نہیں ایک بیگا نہیں دو بیگا نہیں ایک ایکر نہیں دو حکومت کی ہو وہ عمر اس کے پاس آتا ہے خولہ بنت سالبہ کہتی ہے نیچے جھک تیرے کان میں کچھ کہنا ہے حضرت عمر نے جب اپنا کان نیچے کیا خولہ بنت سالبہ نے کچھ بھی کہا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کیا کہا خولہ بنت سالبہ نے عمر کے کان میں کچھ کہا لیکن کیا کہا نہ عمر نے بتایا نہ آج تک کسی کو پتا چلا لیکن صحابہ نے عمر فاروق کو بڑے تانے دیئے امیر المومنین ہو کر ایک معمولی عورت کے سامنے جھک گئے ارے وہ آپ کے دربار میں آتی یا کسی کو بھیجتی آپ کے گھوڑے کو روکا اور آپ نے روک لیا اس نے آپ کو بلایا اور آپ چلے گئے اس نے کا جھک آپ جھک کر اس کی بات کو سننے لگے تو حضرت عمر فاروق نے جو جواب دیا نوجوان اس جواب کو سنو حضرت عمر فاروق نے کہا اے میرے ساتھ ہی میرا دل بھی کر رہا تا کس عورت کی بات نہ سنے میں اپنے گھر جاؤں اور اس کو ضرورت ہو تو میرے گھر آئے کسی کو بھیجے لیکن میں اترا میں اس کے پاس گیا اس نے کان نیچے کر میں کان نیچے کیا اے ساتھی ہو میں اس عورت کی گفتگو کو کیسے نہ سنتا اس عورت کی بات کو کیسے نہ سنتا جس کی بات اور جس کی زبان سے نکلنے والے لفظوں کو اور جس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو اللہ بھی نہیں کار سکا اللہ نے بھی جس کی بات کو رد نہیں کیا یہ وہ عورت ہے اللہ سے ڈرنے والی یہ وہ عورت ہے یہ تقوی خیار کردے والی وہ عورت ہے جس کی تقوی کی بنیاد پر اللہ نے عرش پر بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر اس کی گفتگو کو سنا ہے جس عورت کی گفتگو کو آسمان والا رجیگ نہ کرتا ہو عمر میں اتنی حمد نہیں ہے کہ اس کی بات نہ سنے اور بات سن کر اس کی بات کو پورا نہ کریں جس کی بات عرش والے نے سنی ہو اس کی بات کو میں کیسے کاٹ سکتا ہوں یہ بزرگی تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے ہم سب کوئی بھی کاش کوئی بھی قوم سب برابر ہے اگر کسی کو بڑا کہا جا سکتا ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر جو اللہ سے سب سے جتنا زیادہ ڈرے گا وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی زیادہ بڑا ہوگا میرے بھائیو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنی چاہیے اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر ہے سمپور جگت کی مانو ذاتی ہائے ساری دنیا کے انسان ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے تمہارا باپ ایک ہے تمہاری ماں ایک ہے آئے لوگو تمہیں کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں تمہیں سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ خوف کھاتا ہے